بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ اور جی آج جو ہے میں بنا رہی ہوں اپنی پسند کا ناشتہ اپنا فیورٹ ناشتہ اچھا مجھے صبحی صبح میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو ہوتی ہے اگر کسی کو ہوتی ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ میٹھے کی کریونگ مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیوں ہوتی ہے لیکن مجھے دل چاہتا ہے کہ میں صبحی صبح کچھ میٹھا کھا لوں تو خیر میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں یہاں پہ ہافرائے انڈا اور یہ جو ہے نا میں حسین کے لیے بناتی ہوں تو حسین کو ہافرائے پسند دے اس کو جوسی طائب کا سا پسند دے تھوڑا سا اور حسین کو پسند دے سکرامبل ایک تو میں یہاں پہ حسین کے لیے بنا رہی ہوں سکرامبل ایک اور اس کے بعد جو ہے نا جب دونوں بچوں کے ناشتے بن جائیں گے اس کے بعد میں اپنا ناشتہ بناوں گی تو گرمی آئے نا اچھا گرمیوں میں نا انڈے کی زردی ٹوٹی ہوئی نکلتی ہے اور سرجیوں میں صحیح نکلتی ہے یا آپ فریج میں بھی رکھ دو نا لیکن وہ بھار سے آتے تو گرمی میں ہی نا تو اسی لیے جو ہے نا اس کی زردی کبھی کبھی ٹوٹی ہوئی ہی نکلتی ہے تو خیر میں نے یہاں پہ نا دودھ لیا ہے اور دودھ کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک انڈا دالا تھوڑا سا دودھ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی چینی ایڈ کری ہے تو یہاں آپ جو ہے نا تھوڑا سا میں فوڈ کلر بلکل معمولی سا فوڈ کلر جو ہے نا میں ایڈ کروں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہو تو کرو ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا مکس اپ کر لیں گے کیونکہ یہاں ہم بنا رہے ہیں آج فرنش ٹوست اچھا یہ توسٹ جو ہے نا مجھے شروع سے بہت اچھا لگتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر ہنی دال کے نہیں کھاتی کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر ہنی دال کے بھی کھاتے ہیں لیکن مجھے اس کے اوپر ہنی دال کے اچھا نہیں لگتا بس ایسے ہی اچھا لگتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ میرے فیوریٹ ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ میں کبھی کبھی بناتی ہوں اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ صبح ہی صبح اٹھتی ہوں جب تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا سپیکر میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے وہ جو ہے نا میں اس کے اندر ناتے لگا لیتی ہوں اچھا مجھے ناتوں میں بہت بہت سکون ملتا ہے ناتے چلتی رہتی ہیں اور میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں اور آج کل تو پپا امی بھی نہیں ہے تو سناٹا الگ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ ناتوں سے ایک اچھا سا رونک ہو جاتی ہے اور یہ ایک کام میں بھی دل لگا رہتا ہے اور کوئی عجیب سے وسوسے بھی نہیں آتے تو خیر یہاں ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ مل کے ناشتہ کریں گے ہوسین گاڑی چلا وہ کہہ رہا ہے ٹاٹا ہوسین ٹاٹا کریں ہوسین ہوسین ٹاٹا کیجئے ہوسین ماما کو ٹاٹا کیجئے جہاں پچھائیں ٹاٹا ہوسین دونوں بچے جا رہے ہیں ٹاٹا ہوسین ہوسین اچھا جی تو ایک بڑا کام ہو چکا تھا بچوں نے اور میں نے ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے بچوں کا ناشتہ بہت دیر میں ہوتا ہے بہت دیر سے سلو سلو کھیلتے ہوئے یہ چھلکوت کرتے ہوئے پھر ناشتہ ہوتا ہے خیر یہاں میں آٹا گون رہی تھی اور میں نے بنایا اپنے ہزمین کیلئے ناشتہ تو وہ ناشتے میں انڈا پراتا اور چائے لیتے ہیں ایک کپ جو کہ وہ پیتے نہیں ہیں صرف چائے پراتا ڈپ کر کے کھاتے ہیں اس کے بعد کاری صاحب آ گئے تھے حسن کو میں نے بلکل کلین اپ کر کے اس کو پڑھانے کیلئے بھی اٹھا دیا تھا کہ وہ پڑھ لے اور ساتھ ہی جو ہے کچھ فیکٹری سے کام والے بھی آئے ہوئے تھے کیونکہ ابھی بارش بھی ہوئی تھی تو باہر ہمارے موٹر لگی ہوئی ہے تو موٹر کے اوپر پانی تھوڑا سا آ رہا تھا تو ہم لوگوں نے اس کا ایک جال سا بنوا دیا ہے تو اسی لئے وہ آئے ہوئے تھے اور پانی بھی بھروانا تھا کلسیوں کا فلٹر پانی تو وہ بھی بھروا لیا پھر میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آج کیا پکا ہوں کیا پکا ہوں اس کا یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ پکانا کیا ہے کیونکہ جب امی ہوتی تھی تو وہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے ہمیں بتا دیتی تھی یہ پکانا ہے تو خیر ایک مشورہ ہو جاتا تھا اب کوئی ہے ہی نہیں تو اسی لئے مجھے بڑا ٹنشن ہوتی ہے کہ پکاؤں کیا تو خیر میں نے ابھی دوپہر کے اندر کھچڑی بنا لی جو کہ بچے بھی کھا لیتے ہیں میں بھی شوق سے کھا لیتی ہوں تو آج کھچڑی میں نے دم لگانے کے لیے یہاں پر ابھی رکھ دیئے یہاں پر یہ دم لگے گی اور یہ مزدار سی کھچڑی ریڈی ہو جائے گی مجھے کھچڑی ویسے بھی نارملی بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں لونجی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو ساتھ میں ہم کھچڑی کھا لیں گے اور پھر میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی تھی لیکن کچھ ایسا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ ریلیٹ ہو گئی پتہ نہیں کیا ہوا جو ہمارے پاس کلپ رہا نہیں تو اس کے بعد میں نے برتن وغیرہ یہاں پر واش کر رہے ہیں یہ ہے شام کا وقت اور کھچڑی جو ہے نا ختم ہونے پر آئی ہے تو بجو بھی چکر لگانے کے لیے آگئی تھی کیونکہ میں نے انہوں نے بلان لیا تھا کہ بجو آجائیں بہت سنناٹا گھر میں لگ رہا ہے میرا دل نہیں لگ رہا تھا بلکل بھی اور عجیب سا دل ہو رہا تھا اور مجھے پپا میکی اور امبر کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی تو پس یہی تھا کہ میں نے یہی کہا کہ آپ آ جائیے تو انہوں نے خیر انہوں نے تو اسی طریقے لیے چکر لگانے کے لیے آگئی تھی میرے پاس تو میں نے یہاں جو ہے نا کیمہ نکالا جلدی سے اور کیمہ پکانے کے لیے رکھ دیا پہلے میں نے اس کے اندر پیاز ڈالی ہے کیمہ اچھا سب لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیمہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب کھا لیتے ہیں میرے ہزبن بھی کھا لیتے ہیں تیحسن بھی شوک سے کھا لیتا ہے بجوں کو بھی اچھا لگتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا چلو جی کیمہ بنا لیتے ہیں آج اور آج میں بنا رہی ہوں کھڑے مسالے کا ہاری مرچ کیمہ اس میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈرائی مسالہ ڈالوں گی پیاز ڈالی ہے ٹیماتھر ڈالی ہے اور ڈہی ڈال کے اس کو تھوڑا سی دیر میں بننے رکھ دوں گی زیرہ ارے کل مجھے پتا چلا کہ زیرہ بھائیا بہت مہنگا ہو گیا ہے مجھے ایک دم سے ایک نیوز ملی ایک اچانک سے ہوتی ہے نا میں نے کہا ممی مجھے تو خیر پتا نہیں ہے میری ممی نے بتایا کہ مہتر زیرہ جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہو گیا میں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا خیر مہنگائی تو دن پر دن بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے وہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں سستائی تو ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہر چیز پر مہنگائی ہے اور بس اب قربانی کے جو ہے نا جانور سب جگہ جگہ نظر آئیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سے اب بڑی عید آ رہی ہے تو یہی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ جو ہے نا مل کے قربانی بھی کریں گے اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو خیر یہاں جو ہے نا کیمہ بنا رہی تھی میں کھڑے ماشاءاللہ کا کیمہ تو یہ بہت زیادہ مزیکہ بنتا ہے میں تو گدا ہوں ان کا کوئی عام نہیں ہوں مجھ کو نہیں ہے غم کوئی ان کا غلام ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اچھا یہاں جو ہے نا میں نے اب اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچے تھوڑی سی دھنیا اور حلدی تھوڑا سا جائے گی اس کے اندر اور نامک ڈال کے اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے اور کیمہ جو ہے نا ہوتا یہ یہ کہ آپ کو اچھی طریقے سے گلانا ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو پہلے ٹیمارٹروں کو گلنے کے لئے رکھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے ٹیمارٹر مکس اپ ہو جائیں اور پیاز جو ہے وہ اس کا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے کیونکہ مسالے کو بھوننا آپ کو لئے ضروری ہوتا ہے ورنہ مسالے کی سمیلس ہی رہ جاتی ہے یہ ہے چکن کا کیمہ تو چکن کا کیمہ اتنی جلدی جو ہے نا گل جاتا ہے فٹا فٹ سے اس لئے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور جلدی بنتا ہے فٹا فٹ سے یعنی آپ کو اگر کہیں جلدی والا کام ہونا تو آپ یہ کر لیں کہ چکن کا کیمہ بنا لیں یہ بہت زیادہ اچھا بھی بنتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سپیڈلی بھی بن جاتا ہے ساتھی میں نے اس کے اندر دہ دہی آئٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا مون کے دہی کا پانی جو ہے نا تھوڑا سا دہی پانی چھوڑ دا ہے اس کو کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر بس میں اس کو ریڈی کر لوں گی اچھا آپ لوگ کئی دن سے مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ امی سے دعا کے لیے کہیں تو جی میں نے امی سے جب جب میری بات ہوتی ہے تو جس کے جو جو بیسی جوتے ہیں میں امی تک کنوے کر دیتی ہوں امی کو بتا دیتی ہوں تو یہ ہے کہ وہاں بھی ہماری اتنی زیادہ بات نہیں ہو پا رہی ہے بار بار جیسے کیونکہ امی ماشاء اللہ سے وہاں ہیں اور عبادتوں میں مشروف ہوتی ہیں تو اس لیے تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں یا امبر کو ٹیکسٹ کر دیتی ہوں تو یہی کہ ماشاء اللہ سے آپ لوگ کے سارے پیغامات جو اینا وہاں تک جا رہے ہیں اور امی امبر پپا وغیرہ یہ لوگ آپ لوگ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور میں بھی آپ لوگ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور اب جو اینا یہاں میں روٹی بنا رہی ہوں اچھا پہلے جو اینا مجھے روٹی بلکل بھی بنانا نہیں آتی تھی لیکن جب میں کس کلاس سے تھی میں جوب کر رہی تھی اس دوران میں جو اینا میں نے روٹی بنانا سیکھ لی تھی کیونکہ میری ممی نے کہا تھا کہ بھئی رات کی روٹی اب تمہیں ہی بنانی ہے تو خیر بجو بھی نیچے آ گئی تھی اور بجو نے کہا کہ چلو کیمہ تو یہاں پہ بن رہا ہے چلو میں روٹی جلدی جلدی بنوا لیتی ہوں اچھا اس وقت جو اینا بجو کے پاس ایک سبسکرائبر کا فون آیا ہوا تھا جن سے وہ بات کر رہی تھی اور اس کے علاوہ پھر اس کے فوراں بعدی جو اینا مظر بھائی کا فون آ گیا تھا کہ کب تک آنا ہے لینے کیونکہ بجو صرف تھوڑ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک کہ موتہ پریشان نہیں ہو میں چکر لگانے آ جاتی ہوں تو یہاں ہم لوگوں نے مل کے جو ہے نا روٹیاں بنائی بہت اچھا لگا خوب پولی پولی روٹیاں بنائی دی بہت زبردست اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون سا آٹا یوز کرتی ہیں تو جو ہماری آٹا ہے نارمل سا آٹا جو ہوتا ہے وہی بنتا ہے اس کا نام ہے چھتری برینڈ چھتری کے نام سے آتا ہے تو ہم اسی کا آٹا یوز کرتے ہیں اور یہ ہے کہ روٹی بنانے کے ل چاہیے تو انشاءاللہ آپ کی روٹی اچھی بنے گی یہاں دیکھئے کیمہ کتنا مزدار سا یمی سا تیار ہو چکا ہے میرے ہزبینڈ بھی آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھائی پرہاتے سے بنا کر دے دیں آپ پرہاتے کے ساتھ میں کیمہ کھاؤں گا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو جی کیونکہ جب پکاتے وقت میں نے ذرا سا بھی نہیں چکا تھا تو میں نے کہا بھائی ایک نیوالا چکے دیکھ لیا جائے کہ کیسا بنا ہے اور کیسا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا ایک نیوالا چکے دیکھا یہ بہت ہی مزدار بنا تھا میں بتا نہیں سکتی یہ بہت یمی تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے بھی بہت تعریف کری کہ بس بہت مزدار بنا ہے کیمہ اور اب میں ان کو کھلاؤں گی اور جی بس ان کو دینے جا رہی تھی تو ساتھ میں میں نے تھوڑی سی پیاز بھی کٹ دی تھی اور ہری مرچے تو انہوں نے کھا لیا تھا اور اب جو ہے نا میں بچوں کو بھی ساتھ ہی کھانا کھلا رہی تھی کیونکہ بچے جو ہے نا ان کے لیے بھی میں نے پراتہ ہی بنا دیا تھا تو حسن کو میں نے یہاں کیمہ سے ہی پراتہ کھلا دیا موسٹلی جو ہے نا حسن کہتا ہے کہ میں سادہ پراتہ کھالوں گا آپ نے اگر میری شروع سے ویڈیوز دیکھی ہونا تو حسن ہمیشہ سے سادہ پراتہ کھاتا ہے جیسے کہ ابھی حسین کھا رہے ہیں لیکن اب جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اسے پراتہ کھلا دوں اچھا ماشاء اللہ بچوں کو اور میرے ہزبینڈ کو دونوں کو یہ ہے کہ پراتہ بہت زیاد ہونے آپ کچھ بھی چیز دے دیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پراتہ بنا دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو بہت ہی مزیدار کھانا بنایا ہے تو یہاں حسن تھوڑا سا وہ کر رہا تھا کہ ماما بس میں نہیں کھا رہا آپ بس سے آپ نہیں کھانا ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سو اور کھالو پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے تو یہاں بچے کھانا کھا رہے ہیں اور بس حسین بھی یہاں پر کھانا کھالے گا تو حسین کے دب تک موں میں نوالا ہوتا ہے ن یہ کھانا نہیں کھاتا مطلب یہ دوسرا نوالا نہیں لیتا بچوں کا ہوتا ہے نا کہ ایک دم بھڑ لیتے ہیں نہیں حسین نہیں لیتا جب تک کہ اس کے موں کا نوالا پورا فنش نہ ہو جائے نا تب تک دوسرا نوالا اپنے موں میں نہیں لیتا تو بس یہاں خوب انجوائے کر کر کے بچے کھانا کھا رہے ہیں اور آج بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بس امی پپا کی یاد بھی آ رہی تھی تو لاسٹ میں انہوں نے مجھے گولا گنڈا لا کے د تو بس آپ لوگ بتائیے گا کہ میرا ولوگ کیسا لگا آج کا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ